بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نوصر بازوں تھک بازوں بہروپیوں لٹیروں اور فرانیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے ایک بڑا حکم نامہ جاری کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورڈ ایک سینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جب ایک انتباہ جاری کیا گیا اس کے بعد نیب اور ایف ای اے نے جب انکوائری شروع گی تو آئی ایس ایم مارڈ کے جو مالک تھے شوکت مروت انہیں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا پھر جو انویسٹر تھے ان کو رینٹل نہیں دیا گیا پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کارپریٹ کلین لینے کہ بہت طرح کی باتیں ہیں اب جتنی باتیں کھولنے اتنی باتیں نکلتی ہیں ایک تو آئی ایس ایم مارڈ کے مطلق ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کون سا بڑا حکم نامہ شوکت مروت کی پٹیشن کے اوپر دھائر کیا وہ آپ کو حقیقت بتائیں گے کیونکہ اور جو بھی لاغرز ہیں وہ صرف بھی لاغ کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوا تھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامہ کیا جاری کیا کیا وہ آئی ایس ایم مارڈ کے حق میں بہتر ہیں یا آئی ایس ایم مارڈ کے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے مزید پرشانیوں کا شخصانہ ہوگا ایک تو وہ ہم بات کریں گے پھر اس کے بات ناظرین میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ جب سے نمبر دیا تو مجھے لوگ طرح طرح کی کالز کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہم کون سی کمپنی میں انویسمنٹ کریں تو میرا تو ایک ہی کہنا ہے کہ جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو بڑے انعام کا بڑے پروفٹ کا لالج دیتی ہیں ٹورز کا لالج دیتی ہیں انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پیسو سے ہی وہ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں منی روٹیشن وہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے قبل بھی کتنی کمپنیز آئی اب دیکھیں آئی ٹی جی ایک کمپنی آئی تھی انفنیٹ ٹریڈ گروپ اس کے مالک تھے سفیان حیدر چیما سفیان حیدر چیما کا تقریباً دو ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور رب نے ان کو ایک نئی زندگی دی ہے اب فراڈی لوگ ہیں انہوں نے تو فراڈ کرنا ہے سفیان حیدر چیما کے اوپر ہم پروگرام بات میں کریں گے پھر ایک اور مجھے میسیج آیا ناظرین وہ بہت ہی ایک اہم میسیج ہے اور اس میسیج میں یہ کہا گیا ہے کہ احسان لوگی ایک شخص ہے یہ وہ شخص ہے جو جو الزام لگایا گیا ہے کہ احسان لوگی فراڈیا ہے اہل سنت کو بدنام کرنے والا ایک ناصور ہے اور اس میں جو جس شخص سے میں میسیج کیا اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ماں کے علاج کے لیے رکم رکھی ہوئی تھی لیکن نالج میں آ کر تو جو احسان لوگی ہے وہ آج کال ایک بڑی کمپنی میں ہے اور اس کمپنی کا نام الہیات گروپ آف کمپنیز ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جانزیب عالم ایک طرف ڈیلیور کرنے کا جو ہے وہ ڈراما کر رہے ہیں اور دوسری جانب ایسے نصربازوں کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوئے ہیں یہ آپ میسیج بھی دیکھ لیں اور اس میسیج میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹیوٹا کرولا الٹس اے ڈیوی ایم نو سو پانچ چودہ لاکھ چاس ہزار چار سال چھے ماہ قبل اس نے ہم سے وعدے پر لی کہ بھئی وہ ٹوٹلی جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ احسان لوگی سے میرے پیسے جو شخص بھی میری مدد کرے گا اس کا بہت مشکور ممنون ہوں گا اور پھر کہا گیا کہ ان تمام معاملات کا باخوبی علم معروف سینئر سناخوان جناب حافظ کلیم اللہ جناب شارخ قادری جناب مسرور حاشمی فیت افتاب چشتی فضل ربی رنٹ کار والے کاشف کو بھی ہے اور پھر یہ دیکھنے ڈاکٹر محمد فیم دانش قادری ہے کہ اب جنزیب عالم ساتھ آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اتنا بڑا بڑا فراد کیا اب یہ احسان لوگی کون سے شخصیت ہے کیا جنزیب عالم کے ساتھ تصویریں منا کر وہ کہیں وہ جنزیب عالم کو بدنام کرنے کی سادش تو نہیں رچارا کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ احسان لوگی جنزیب عالم کے ایونٹس میں جاتا ہے اور وہاں پہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ جنزیب عالم کا بھائی ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جنزیب عالم کو ایک پلین کے تحت اس کی کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے اس کا نام بدنام کرنے کے لیے اب اس طرح کے سادشی لوگ مارکیٹ میں آ چکے ہیں مجھے امید ہے کہ جنزیب عالم اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو لازمی ہوئے احسان لوگی کو سراغ لگائیں گے اور پوچھیں گے کہ لودی تو نے یہ کون سا نیا چاند چار دیا ہے تو نے کون سے لوگوں سے فراد کر دیا ہے کہ وہ شخص جس کی ماں کا علاج نہیں ہو سکا ماں تو سب کی سانجی ہوتی ہے وہ اس دارے فانی سے کوچھ کر گیا ہے اور احسان لوگی نے اس کا ساڑی چودہ لاکھ رویہ دینا ہے تو جنزیب عالم صاحب تھوڑی سی طرح روشنی آپ بھی ڈال دیجئے گا کیونکہ ویڈراؤل کا مسئلہ بھی اسی طرح چلا آ رہا ہے اور پھر آپ کی طرف سے ریپلائی ہے کہ جی پچیس فیبریری سے پہلے پہلے تمام ویڈراؤل کلیر ہو جائیں گے یہ تو پچیس فیبریری کو پتا چلے گا ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ کی جو مالک ہے شوکت مروت انہوں نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں ایک پیٹیشن دائر کی تھی دو سو اٹھانوے بٹا دوزار چوبیس اور اس میں آئی ایس ایم مارڈ کے مالک شوکت مروت نے انٹی منی لارڈنگ ایک کی تھی جو انکوائریز تھی ہو رہی تھی ایف ای 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 کمرشل بینکنگ سرکل میں چھے نوٹسز کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی اس میں اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسٹس اجاز خان عساق صاحب نے اجاز عساق خان صاحب نے سمات کی ہے اور جو وکیل تھا آئی ایس ایم مارڈ کا انہوں نے یہ کہا کہ ایف ای 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 کو تمام معاملات فرام کر دیے گئی ہیں تمام معلومات بھی فرام کر دی گئی ہیں جو معلومات فرام نہیں کی گئی وہ خفیہ ہے یہ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے تحریری حکم نامے میں یہی بھی کہا گیا ہے کہ جہاں تک معلومات کو ایف ای ای سے خفیہ رکھنے کا سوال ہے قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورڈ نے جو حکم نامہ جاری کی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام قانون میں کاروباری مہدوں کو خفیہ رکھنے کا ذکر ضرور ہے مگر وہ ایف ای ای پر لاغو ہوتا ہے پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایس ای خفیہ معلومات اپنے لوا کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتی آئی ایس ای مارڈ گروپ تمام معلومات ایف ای ای کو فرام کرے ایف ای اس معلومات کو اپنے تک محدود رکھے اسلام آدھائی کورٹ کا یہ تحریر حکم نام ہے ہم نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ایف ای نے انٹی منی لانڈنگ ایک کے تحت شوکت میجر ریٹائیٹ شوکت مروت کے خلاف انکوائری شروع کر دیا اور آئی ایس ای مارڈ کی جو خاص تھی اسلام آدھائی کورٹ کے جسٹس اجاز عساق خان نے وہ ہدایت کے ساتھ نمٹا دی ہے اور یہ حکم نامہ جاری کی ہے کہ ایف ای ای وہ معلومات ایجنسی کے اندر بھی صرف ضروری افسران سے شیئر کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا کہ جو انٹی منی لانڈنگ ایک کے تحت ای ایف ای ای نے چھے نوٹ سے سرف کیے ہیں آئی ایس ای مارڈ کے مالک شوکت مروت کو کیونکہ اکیس بلین ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے جو شوکت مروت کے اکاؤنٹس میں تھی اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہدایت کے ساتھ اسلام آدھائی کورٹ نے درخواست نبتا دی ہے اب شوکت مروت کی ایف ای ای انٹی منی لانڈنگ سیل میں پیش ہوتا ہے وہاں پہ کیا کچھ بیان کرتا ہے انشاءاللہ جو بھی ہوا جس طرح بھی جو بھی چیزیں ہمارے پاس آتی رہی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے پھر اسلام آدھائی کورٹ میں شوکت مروت نے ایک اور پیٹیشن بھی دائر کی تھی اور اس پیٹیشن کا نمبر ہے تین ہزار نو سو پچاسی اس کی سمات جسس بابر ستار نے کی ہے جب سمات شروع ہوئی تو ایسی سی پی کے وکیل نے عدالت میں یہ تحریری جواب جمع کروایا کہ ایسی سی پی ایک کی سیکشن اکتالیس بی کا جو اطلاق ہے وہ آئی ایس ای مارٹ کی کیس پر نہیں ہوتا سیکشن اکتالیس بی ایس ای سی پی کی تحت ریگولیٹڈ سرگرمیوں کو تحفظ پرام کرتا ہے آئی ایس ای مارٹ گروپ کا کیس سرکاری خزانے اور عام عوام کو مالی نقصان پہنچانے سے مطلق ہے لہذا آئی ایس ای مارٹ کا کیس جو ہے کومیٹ ساب بیورو کے دارہ اختیار میں آتا ہے ایسی سی پی کے دارہ اختیار میں نہیں آتا یہ ایک بڑی ڈبلپمنٹ تھی کہ ایسی سی پی نے کہہ دیا ہے کہ یہ عام لوگوں کو لوٹنے کا کیس ہے جس کی تفتیش جس کے انکوائری صرف نیب کر سکتی ہے یا ایس ای مارٹ کے وکیل نے ایس ای سی پی کے جواب کا جائزہ لینے کے لیے محلت کی صدا کی جسے عدالت نے منظور کر لیا ہے عدالت نے وکیل کو وقت فرام کرتے ہوئے درخواست پر سمار دو اپریل تک ملتوی کر دیا ہے اسلام آدھائی کورٹ نے جو درخواست ڈسپوز آف کی ہے اس میں ہدایت دی گئی ہے اور جو دوسری درخواست تھی جس میں ایس ای سی پی نے یہ کہہ دیا کہ عوام کو لوٹنے کا کیس ہے ایس ای سی پی کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا نیب اس کی انکوائری کر سکتا ہے اس پر شوکت مروت کے جو وکلا تھے دو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں وقت دیا جائے جس پر سمار دو اپریل تک ملتوی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ جانزے بالم جو لوڈی صاحب ہیں اس کے متعلق کیا جواب دیتے ہیں کیا موقف اختیار کرتے ہیں کون سا سٹانس لیتے ہیں کیونکہ جانزے بالم اس سے قبل بھی لوگوں کی جو ہے ہیلپ تو کرتا رہا اب یہ جو شخص الزام لگا رہا ہے یا واقعی جو لوڈی ہے اس نے پیسے دینے ہے واقعی لوڈی نے اگر تو فراڈ کی ہے تو امید ہے کہ جو احسان لوڈی ہے وہ اس شخص کے پیسے لازمی لٹائے گا آئی ایس ای مارڈ کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ آپ کے سامنے پہنچا دی ہے اب تک پہنچا دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگلے پروگرام تک لیں ابن مزمان طاہر مصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ